بس وعدہ کریں ہاتھوں کو اٹھا کے کسی نہ کسی دوسرے شخص کو یہاں سے جانے کے بعد یہ آپ بتائیں گے انشاءاللہ وعدہ کریں انشاءاللہ اگر کوئی ذاکر ہے تو یہ باتیں ذکر کریں کوئی خطیم ہے تو ان باتوں کو بتائیں کوئی باپ ہے تو اپنی بیٹیوں کو بتائیں کوئی شوہر ہے تو اپنی بیوی کو بتائیں انشاءاللہ کھا لیتے ہیں بچ جاتے ہیں لیکن ان کی باتیں کیوں نہیں کرتے جس کے صدقے میں کھانا نصیب کیا تکلیف حضور سے کیا نفطان ہوتا ہے حضور کی باتیں بیوی کے ساتھ کرنے میں کیا دکت پیش آتی ہے کونسی پابندی ہندوستان کے نئے قانون میں ہے نہ 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 حضور کی بات نہ کرنا اسپورٹس کی باتیں کرنا سیاسی باتیں کرنا سنے اس نے پوچھا تا حضور کی بیوی سے اے امی آئشہ یہ بتائیں کہ حضور کے رمضان کے دن کیسے گزرتے تھے امی آئشہ رو کے بولی میں کیا بتاؤں بنارس شہر میں رہنے والو یاد کرلو پتہ نہیں اس کے بعد میری موت نہ آجائے اللہ آپ کو سلامت رکھے لیکن ان باتوں کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے بہن بیٹیوں تک پہنچائیے اپنے ناتی نواسی نواسے پوتوں تک پہنچائیے امی آئشہ روانے لگی بولے مجھ سے کیا پوچھتے ہو حضور کے بارے میں بولے حضور کے رمضان کے دن گزارنے کا کوئی دھنگ بتائیں کوئی طریقہ بتائیں امی آئشہ فرماتی اللہ ماہ حمزہ جیسے لوگ موجود ہیں یہ بڑے نات خانسانہ کو موجود ہیں آپ جیسے حساس طبیعت کے لوگ موجود ہیں حضور کی سگی بیوی کہنے لگی میں کیا بتاؤں پوری زندگی حضور نے رمضان شریف میں میرے ساتھ افطاری نہیں فرمائی پوری زندگی کبھی حضور نے میرے ساتھ افطاری نہیں کی تو کہا امی حضور افطاری کہاں فرماتے تھے کہاں روزہ کھولتے تھے روزہ کشاہی کہاں فرماتے تھے امی آئشہ فرماتی ہیں گھر میں رہتے یا مسجد میں رہتے جیسے ازان پلالی گونجنے والی ہوتی مغرب کی ازان جیسے آنے والی ہوتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلتے تھے اور وہاں چلے جاتے تھے جہاں اصحابِ صفحہ کا چبوتر صفحہ کے چبوترے کے قریب چلے جاتے تھے جہاں یتیم صحابہ تھے جہاں بیار و مدبکار صحابات ہیں ان کی جسم پر کپڑے اتنے نہیں تھے کہ مسجد نبی شریف میں وہ کھڑے ہو کے چل سکے ابو حریرہ فرماتے ہیں اتنی غریبی تھی کہ کبھی کبھی لنگی اور پجاما لنگی اور یہ پجاما کچھ نہیں ہوتا تھا خالی کرتا ہوتا تھا میں حضور کی مسجد میں جھک جھک کے چلتا تھا کہیں یہ سطر کھل نہ جائے ابو حریرہ اس مبارک مجارٹی میں حضور چلے جاتے تھے جن کو کئی کئی دن تک ایک روٹی بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہاں پر بیٹھ جاتے تھے کسی کے سامنے دو روٹی کے ڈھولا پڑا ہوتا کسی کے سامنے تین روٹی کے ڈھولا پڑا ہوتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو صحابہ حضور کیلئے جگہ بنا دیتے امی آئشہ فرماتی ہے آج چار سال کی بچی ہوتی ہے وہ دن دن آتے ہوئے اندر سے پکوڑی لاتی ہے وہ دہی لاتی ہے فلیور لاتی ہے جوس لاتی ہے مشروب لاتی ہے خجور لاتی ہے کوئی چیز کم پڑ گئی نا آپ اور ہم تماشے مارتے ہیں وہ سامان جلدی سے لا وہ چار سال کی نازو بیٹی کبھی دسترخان سے بارچی خانہ کبھی بارچی خانے سے دسترخان گھومتی رہتی ہے اور ہم اپنی خواہش کی تکمیل کیلئے چار سال کی نازو بچی کو دانٹ ڈاٹ کر کے روزے کے مہینے میں اپنے اپاہج ہونے کا ثبوت دیتے ہیں وہ بچی اپنی مبارک انگلیوں سے یہ لاتی وہ لاتی دور دور کے لاتی ہے اللہ اکبر حضور کے دسترخان کے بارے میں امی آئشہ فرماتی ہے جب میں غور سے کبھی کبھی اپنے دروازے کے پردے کو ہٹا کے دیکھتینا تو حضور کے دسترخان پر کبھی کبھی ایک روٹی کا ٹکڑا رکھا رہتا تھا اور ایک گلاس میں پانی رہتا تھا جب بلال ازان دیتے نا تو میرے آقا اللہ کا نام لے کے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا دیتے پھر امی آئشہ رونے لگے تو کہا میرے بیٹے تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ حضور کے دسترخان کے بارے بتاو رمضان کے مہینے کے بارے میں تو ایک بات اور سن لو رو کے بولی امی آئشہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پر روٹیاں بھی نہیں ہوتی تھی بولے پھر کیا ہوتی تھی امی آئشہ فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پر ایک خجور رکھی رہتی تھی میں پردے کے ہونٹ سے اپنے آقا کو دیکھتی تھی نا ایک خجور حضور کے سامنے رکھی رہتی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم افطاری سے پہلے ازان بلالی کا انتظار کرتے جیسے بلال اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے میرے آقا میرے شوہر آقا نامدار سب اصاب سفق کو دیکھتے اللہ کا نام لے کے شروع کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خجور کو اٹھاتے تھے اللہ کا نام لے کے اسے کھاتے تھے پھر امی آئشہ کی ہچکی بدی امی آئشہ نے اس کے بعد جو جملہ کہا اگر دل میں اسلام ہے تو رکھ لیں امی آئشہ فرماتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دسترخان بھی مجھے یاد ہے جب حضور کے سامنے اتنی تیز مدینہ شریف میں گرمی پڑتی اپنی شان کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی آئشہ فرماتی ہے کہ ایک گلاس پانی رکھا رہتا تھا اور افتاری سے پہلے میں دیکھتی تھی حضور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے وہ خجور جو حضور نے سہری میں کھائی ہوتی تھی اس کا بیج حضور کی جیب میں رہتا تھا اس خجور کو حضور اپنی جیب مبارک سے نکالتے اور اپنے دسترخان پر رکھ لیتے اور گلاس میں پانی رکھا ہوتا جیسے بلال اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے حضور اس گھٹلی کو خجور کے بیج کو اٹھاتے اور اللہ کا نام لے کے اسے چوستے رہتے تھے پھر گلاس میں پانی لے کر کہ حضور مسلح پر چلے جاتے تھے رب کا شکر ادا کرتے تھے امی آئشہ روکے بولی ایک دن بلال ازان دینے والے تھے تو کسی نے کہا آقا بقی شریف کے پیچھے کا پلارٹ ہے جسے اوالی کہتے ہیں اوالی محلے کا نام ہے کہتے ہیں کہ امی آئشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے کہا آقا بقی شریف کے پیچھے اوالی کے پاس ایک مسافر جھولا لے کے ٹہل لہا ہے میرے آقا نے یہ نہ کہا مولا حمزہ صاحب جاؤ تم جاؤ تم میرے نوکر میرے خادم میں نبیوں کا سردار ہو نہ 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 حضور نے یہ نہیں کہا امی آئشہ فرماتی ہے میرے آقا میرے شوہر نامدار دن بر بھوکے پیاسے رہتے تھے رب کے ذکر و اسکار میں راتیں لمبی لمبی گزار دیتے تھے میرے آقا نے کسی کو آرڈر نہیں دیا حکم نہیں دیا خود میرے آقا تیزی سے دوڑے بقی شریف کے قریب کے گلی سے آگے گدر اوالی کے پاس گئے اس مسافر کو دیکھا اس کو بلائیا کہاں جا رہا ہے کہاں کہیں نہیں کہاں سے آرہا ہے کہاں دوسرے شہر سے آرہا ہوں کیا چاہتا ہے کہاں وہ دل کے اندر موجود ہے کہاں منزل کہاں یہی مدینہ ہے اور کوئی دوست کہاں کوئی نہیں ہے حضور نے اس کا ہاتھ پکلا یہ ہے اسلام حضور نے اس مسافر کا ہاتھ پکلا اور اسے لے کر کے مسدی نبی شریف میں آئے اور جہاں اصحاب سفہ کے چبوترے پر اصحاب سفہ بیٹھتے تھے نا جی چبوترے پر اسی چبوترے پر حضور بیٹھے اب حضور کے قریب میں حضور نے اس مسافر کو بٹھایا امی آئشہ کہتی تھی آج میں نے دیکھا جب یہ مسافر آیا ہے تو اسے حضور کیا کھلاتے ہیں میں نے دیکھا تو حضور کے دسترخان پر ایک پیالے میں دودھ رکھا ہوا تھا اور ایک کلاس پر پانی رکھا ہوا تھا جیسے بلال کی آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کی اصحاب سفہ کے لوگ یہ دیکھ رہے تھے دیکھیں حضور اس مسافر کو پانی دیتے ہیں کہ دودھ مسافر پریشان تھا ان کے دسترخان پر روزہ کچھ آئی روزہ کے افطاری کے لئے کچھ آئی نہیں تو مجھے کیا دیں گے اور مجھے تو جانتے بھی نہیں ہیں لیکن آسمان لرزہ فرشتے اپنے تقدیر پر خوشی کا بگل بجانے لگے زمین کی برکتیں انگلائیاں لینے لگیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے کو مسافر کے حوالے کر دی اور خود اللہ کا نام لے کے اس پانی کو پیا اور پینے کے بعد بیٹھے رہے امی عائشہ کہتی ہے میں پردے کے اوڑ سے حضور کے کردار کو دیکھ کے روتی رہی حضور کے کردار کو دیکھ کے میں اپنے آنسو پردے میں پوچھتی رہی اے میرے مولا تیرا شکر ہے تُو نے ایسا انسان دیا جو غم گسار بھی ہے غم خار بھی ہے کیا کہا حلیل نے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد ہیں غریبوں کی پر لانے والا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیاں ساتھ آیا بات مدینے کی ہے میرا امام کہتا ہے چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کی خطے خدا تُجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے امی عائشہ فرماتی ہے حضور نے اسے دودھ کا پیانا دیا خود پانی پیا مسلح پر چلے گئے نماز مغرب کے بعد حضور نے اسے بلائے صحابہ بیٹھے تھے حضور نے فرمایا کہاں جا رہے ہو کہا کہیں نہیں کہا کس سے ملنے کے لئے آئے ہو کہا کہ میرے ایک دوست نے مدینے شہر میں ایک انسان ہے اس کی بڑی تعریف کیے حضور فرماتے ہو اس کا نام کیا ہے کہا زیادہ پتہ نہیں بتا ایتنا کہا کہ مدینے میں ایک آمیلہ کا لال لاتا ہے صحابہ نے کہا اشارہ کیا اس کی آنکھیں عشقبار ہوئی اس نے اشارے میں کہا ان کے علامہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا محبت سے بولو اس کی بات کر رہا ہوں جس کی تعریف پر خدا خوش ہو جائے ہمیں شما کی اوقات خدا قسم فرشتے رب کا نام سننے کے بعد سبحان اللہ نہیں کہتے وہ رب کا نام لینے والا تصور کرتا ہے وہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے رب کے حبیب کا نام مچلنے سے پہلے ان کے ہاں مچلنے کی محفلے دیکھ سکتے اللہ اکبر کہا ان کے علامہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے وہ مسافر رویا اس نے کہا مجھے جانتے نہیں تھے اپنے دسترخان سے اٹھے عوالی کے قریب سے مجھ کو بلایا میرا ہاتھ پکڑا مجھے محبت سے اپنے خلق عظیم کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے دسترخان پر لیا پتہ نہیں سہری کی کی نہیں کی انہوں نے اور افطاری کے موقع پر ایک گلاس دودھ کٹورے میں دودھ موجود تھا دودھ مجھے دے دیا پانی پی لیا رب کا شکر دا کیا مسلح پر چلے گئے اگر یہی دین آپ لے کے آئے ہیں تمہیں اس دین کو قبول کرنا چاہے اند دین اند اللہ علیہ السلام ہاتھوں کو ڈا کے بولو بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین بولو بولو سب سے بہتر دین کونسا اسلام جس کی بات چلے کل کیا کریں گے آپ یہ ساری نعمتیں باہر پھینک دیں گے دسترخان کے جو بھی مشروع بات رکھے ہوں گے مٹھائیاں پکوڑی یہ روٹی یہ سمام تر فروض کیا باہر پھینک دیں گے نا 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 ایک کام کرنا اگر یاد آئے تو یہ توفیق اللہ کی مجھے تو ملی ہے جیسے ہی ازان کی آواز آئے نا کچھ کرنا نہیں وہ دسترخان لپیٹ کے باہر کسی غریب کے موں پہ نہیں مارنا صرف کھجور کو اٹھاتے وقت تو حضور کی غریبی یاد کر لیجئے گا اے میرے مولا آج جو نعمت مجھے ملی ہے اس ذات کے صدقے ملی ہے جس کی افتاری کبھی کبھی کھجور کی گھٹلی سے ہوا کرتے آج اس گھٹلی مبارک کا صدقہ ہے کہ ہمیں مکمل خجور بھی لیے اتنا تو کر سکتے ہو اس نبی کے خوشک ہونٹوں کو یاد تو کر سکتے ہو یہ پھیکنے کے لیے کس نے کہا کم سے کم ہس کو تو بیدار رکھو یار ضمیر کو بیدار رکھو اپنی خیرت کو نمرنے دو حضور کے کردار کو دسترخان پر فالو کرو گے اے میرے مولا یہ جو نعمتیں رکھی ہیں نا اس کے صدقے میں ملی ہیں جو خود بھوکا تھا لیکن ہمارے لئے دسترخان بچھا کے لگتے ہیں اتنا تو سو سکتے ہو بولو بولو اتنا تو سو سکتے ہو کیا دقت ہے اسی کو اسلام کہتے ہیں اگر نہیں دروازہ بند کر کے کھاؤ گے کوئی آنے نہ پائے تو آپ کی دولت کی عمر کم ہو جائے گی فنش آپ کی جو دولت کی عمر ہے کم ہو جائے گی سمجھا کوئی بھی غریب وہ تو اسے بلالیا امیر تو اسے بلالیا کوئی بھی جانے والا ہو اسے بھی کچھ دے دیا سمجھے آپ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی عادت تھی جب تک دسترخان پر کسی مہمان کو نہ بلاتے کھانا نہیں کھا دے کہہ دو سوال یہی تو اسلام ہے ہم تو تعلیٰ بن کر کے ہمارا بس جدو کھانا کھائیں کوئی بولے بھائی ابو ہے دسترخان بچھا ہوا ہے بول دے بیٹا ابھی نہیں ہے کیوں دسترخان کی نعمتیں کہیں وہ کھانا لے نہیں نہیں ملنا ضروری ہے تو کہتا ہے بیٹے سے بیٹا دسترخان اندر پہنچا دو اس سے ملنے پھر لے کے آیا حضور فرماتے ہیں مہمان اپنا رزق خود لے کے آیا اور غوث آزم فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں ساری نیکیوں کی فائل پلٹ کے دیکھ لئے لیکن مجھے مخلوق کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے نہیں ملی سمجھا حضور سے کے دیا شاہ صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں کہ اس گھر کے بچے بہت بیمار رہیں گے جس گھر کے دروازے اتنے موٹے ہو جائیں کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہیں جانیں اللہ ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ کرنا نہیں ہے جیسے ازان کی آواز ہے جب پانی پینا نہ جب شربت پینا نہ جو آپ پپسی تھم سب جو بھی پیتے ہیں آپ اللہ نے جو دیا آپ کو اللہ اس میں شفاعت نہ فرمائے آپ پیتے بس حسین کی پیاس کو یاد کر لینا انشاءاللہ زینب اور سکینہ کی پیاس کو یاد یہ احساس عشق کبھی آپ کے دل سے جانے نہ پائے آپ کو ان کی بھوک اور پیاس کا فائز ملے گئے انشاءاللہ دل سے بولو انشاءاللہ جس دسترخان پر مسافر رہتے ہیں جس دسترخان پر گھر کے علامہ کوئی پلوسی رہتا ہے اس دسترخان کی بڑی برکتیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی وہ دسترخان پر کسی نہ کسی مہمان کو لے کے کھانا کھاتے تھے مہمان بیٹھا کھانے کے لیے نا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کل چل شروع کر اس نے شروع کیا جیسے فرمائے اے رک تو رک گیا کہا کیا بات ہے اے اللہ کے نبی کہا کی اللہ کا نام لے کے کھاؤ کس کا نام لے کے سب بولے موچی آواز میں اللہ کا نام لے کے کھاؤ تو اس نے کہا موسیٰ کا کیا بات ہے کہا میں تمہارے رب کو نہیں مانتا میں اللہ کا نام نہیں لیتا بلے کیوں بلے میں آپ کے مذہب کا ہو نہیں تو کیوں لوں آپ نے مجھے بلایا ہے میں اپنے مذہب کا ہوں تمہارے روٹی کے بیزے اپنے مذہب تھوڑی بیج دوں گا نہ 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 میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا موسیٰ علیہ السلام نے اسے دھکا مار گا رب کا نام نہیں لے گا میرے دسترخان پر کھائے گا میرے ساتھ نبی کے ساتھ باہر نکل موسیٰ علیہ السلام نے اسے بھگا دیا اور بھگانے کے بعد جب تور پہاڑ پر گئے تور پہاڑ پر جاتے تھے رب سے بات کرنے کے لئے سوال ہے مصر میں موجود ہے تو جب اس پہاڑ پر گئے رب سے بات کرنے کے لئے رب نے فرمایا موسیٰ یہاں کیسے آئے بولے میرے مولا تُس سے بات کرنا چاہتا ہوں آواز ہے ہی میرے موسیٰ مُس سے بات کرنا چاہتا ہوں میرے بندے کا دل توڑ کے آئے ہوں بولے میرے مولا تیرا بندہ کونسا ہے بولے وہی جس کو تم نے دسترخان سے بھگایا بولے میرے مولا ہوں لیکن وہ تیرا نام نہیں لینا دینا تیرا نام لینے کو تیار نہیں تھا اسے تیرا نام گوارا نہیں تھا اس لئے میں نے اسے بھگا دیا رب نے فرمایا موسیٰ یہ بتا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی کہا پچاس سال کے آس پا اے موسیٰ یہ بتا پچاس سال اسے کس نے کھلایا ہے سمجھیں آپ پچاس سال تک اسے کس نے کھلایا ہے بولے میرے مولا تونے کھلایا ہے بولے موسیٰ پچاس سال تک میں نے کھلایا آج تک اسے اس کا دھرم نہیں پوچھا آج تک میں نے اس کا مذہب نہیں پوچھا ایک دن کھانا کھلانے کی نوبت آگئی تو دھرم پوچھنے بیٹھ گئی یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ میرے رب کا بنایا ہوا بندہ ہے سن موسیٰ اب جب تک اسے راضی نہیں کرے گا تو اس سے بات نہ کروں گا موسیٰ علیہ السلام اترے دیکھیں اسلام اترے تور پہاڑ سے اسے ڈھونڈا وہ مل گیا آپ نے کہا اوہ مصافر کہا کیا بات ہے کہا چلو میرے گھر چلو میرے آج تمہاری دعوت ہیں اس نے کہا پھر بگاؤ گے وہ پھر بگاؤ گے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا 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 اب تجھے نہیں بگاؤں گا اب تجھے عزت سے رکھوں گا کہا کیوں کہا تُو ناراض ہو گیا تو میں رب ناراض ہو گیا تو رب ناراض ہو گیا کہا کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے پوری باتیں بتائیں کہا تجھے میں نے رب کا نام نا لینے کے مجھے سے بھگا دیا تھا رب نے مجھے اٹھا دیا ہم کلامی کا شرب مجھے حاصل نہیں ہوا اس نے کہا موسیٰ کیا میرے دل کے ٹوٹنے کی خبر تیرے خدا کو ہو گئی کیا میرے دل کے ٹوٹنے کی خبر تیرے رب کو ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب کو تو وسوسے کی خبر ہے اس نے کہا ہے موسیٰ اگر ایسا تمہارا رب ہے تو اب میں وہی مذہب اختیار کرنا چاہوں بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے کھانا کھانے کو میں تیار ہوں یہ کونسا اسلام تھا جو نبیوں رسولوں سے کے بعد ہم تک پہنچا ہے ہمارے ہاں کیا معاملہ ہمارے ہاں تو یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی ہمارے ہاں پیسے ہیں تو پھر غریبوں پر ظلم پیسے ہیں تو پیسوں کی اکڑ اکڑ موجود ہے عجیب سائی سشتم موجود ہے ہمارے ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کردار نے جو عظیم پیغام دیا جو صوفیاء اکرام کردار نے پیغام دیا وہ کردار کیا ہے جہاں چاہاں کھا لیا ہمارے ہاں اور اپنے بچوں کی پرورش میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کی اسلام ہمارے دل سے نکل گیا پیسے آگئے تو دشواری کیسے پیدا ہوگا آن ہندوستان میں یہ اتنی چاریس سریس کروڑ مسلمان پائے جاتے ہیں یہ کہاں کی کھیتی ہے بھائی اس میں ایک محنت کس نے کیے درویش و فقیروں نے کیے ان کے کردار نے کیسے اسلام پھیلایا کبھی سوچا آپ نے کبھی سوچا اپنے بچوں کو ایرگن دیتے ہیں وہ چڑیوں کو مارنے کے لیے وہ نشانے منع اللہ اکبر ذرا پوچھ اسلام کیا کہتا ہے سرکار سوفی حمید دیشاہ ناگوری غریب نماز کے خلیقہ ہیں ناگور شریف میں لیٹے ہوئے ہیں اپنے گھر واپس آئے تو تقریباً بارہ کوس کے فاصلے پہ بازار گئے تھے پھر واپس آئے پھر بازار جا رہے تھے اور اپنی مٹھی کو یوں کیے ہوئے تھے کس نے کہا آئے سوفی حمید دیشاہ ناگوری کہاں جا رہے ہیں بولے بازار جا رہا ہوں بولے ابھی تو بازار جا رہے ہو اب اس طریقے سے کر کے بازار کیوں جا رہے ہو واپس بارہ کوس دور پر بازار ہے تو سوفی صاحب نے فرمایا سوفی حمید دیشاہ ناگوری نے میں بازار سے چینی خرید کے لائیا تھا گھر میں جب جھولے کو پلٹا نا اس میں چونٹی نظر آئی اسی چونٹی کو لے کے پھر اسی چینی والے کے ہم واپس کرنے جا رہا ہوں میں نے اس کا گھر اجاڑا ہے مجھے ڈر اس بات کہے کہیں میرا گھر نہ اجڑ گا اللہ وبراللہ اور ہمارے ہاں جانور تو چھوڑے یار انسانوں پر ظلم ہوتا ہے کس بات پر پیسے آگئے تو پیسوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے پیسے نہیں ہیں بیوی کے زیورات کی زکاة دینے کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی اپنے بچوں کے ہاتھ میں پچاس زار کے موبائل دینے کی فکر ہے تو پھر کیا ہوگا بھئی اسلام تو ڈیمیج ہو جائے گا غریب بچے کے ہاتھ میں دس زار کا موبائل آیا تو پھر دیکھئے پڑوسیوں کو تکلیف کتنی ہوتی کبھی نماز میں کمپیڈیشن نہیں قرآن پڑھنے میں کمپیڈیشن نہیں عجیب بات حرام حلال کی تمیز مٹ گئی اسلام دور ہو گیا اور اگر یہی پیسے صحیح استعمال کرتا پھر گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی پچاس زار کا موبائل دے دیا رات کے ایک بجے جس جس کمرے سے گزرتا ہے باپ وہ بہو کا کمرہ ہے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے وہ بیٹے کمرے سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے وہ بیٹی کمرے سے گانے بجانے کی آواز دوروت کون پڑھے گا بھائی حضور کو یاد کون کرے گا بھائی قرآن کون پڑھے گا کون پڑھے گا جنت لینے کی طلب ہے جنتیوں کردار ہمارے نظر نہیں آتا وہ کون سا اسلام تب پیسے آگئے تو اسلام کیا کہتا ہے یہ کہانی سنو اسے یاد رکھ لو پیسے آگئے تو پیسوں کا استعمال کیسے کرنا چاہیے میں مدینہ شریف کے ایک عظیم بزرگ کی بات بتاتا ہوں اسے یاد رکھی گا انشاءاللہ بولے اتنی تکلیف میں آپ کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے رمضان شریف کے دن میں دن بر بھوکے پیاسے ان باتوں کو سننے ہیں دعا کرو اللہ ہمارے دلوں تک اسلام پہنچا مدینہ شریف میں ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا علامہ عبد الرحمن فررخ عبد الرحمن فررخ یہ نام یاد رکھی گا اب برکت کے لیے یہ نام آپ لے عبد الرحمن فررخ سب بولے برکت کے لیے پھر سے بولے بھئی تاکی بہن بیٹیوں کو نام تو بتائیں گے نام تھا عبد الرحمن فررخ یہ مدینہ شریف میں رہتے تھے ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا وہ ان کے محبت کی نشانی تھی اور ان کے پاس پیسے تھے کتنے؟ تیس ہزار روپے کتنے تھے؟ اونچھی بولیں تیس ہزار روپے تھے ان کے پاس تیس ہزار روپے تھے عبد الرحمن فررخ کے پاس اپنی بیوی کے پاس آئے بولے میری بیگم کہا کیا بات ہے؟ کہا تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے کہا اللہ کا شکر ہے تو عبد الرحمن فررخ کہتے ہیں یہ پیسے لو تیس ہزار روپے کہا کیا مطلب؟ کہا میں شہر سے باہر جا رہا ہوں اور اے میری بیگم میں ایک دو سال کے بعد آؤں گا یہ تیس ہزار روپے ہیں اگر بچے کی پیدائش میں حکیم لوگ پیسے زیادہ مانگیں زچہ بچہ کی سلامتی کے لیے پیسے دے دینا تاکہ اس کی پیدائش اس کی گلوری قائدے سے ہو جائے اور اگر آسانی سے ہو گئی تو پیسے بچا کے رکھنا یہ چھپت ٹوٹ رہا ہے اگر یہ گرنے کی پوزیشن پر آ جائے تو ان پیسوں کو یہاں استعمال کرنا اور اگر گھر سلامت رہے تو پیسے بچا کے رکھنا جب آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا عبد الرحمان فروق نے کیا کہا جب آؤں گا تو آپ بھی تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں نا اے انہوں نے کہا اپنی بی بی سے آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا آج آپ کو اسلام سمجھ میں آئے کسی نہ کسی انگل سے سمجھ میں آئے وعدہ کیجئے اپنی پہن بیٹیوں کو یہ باتیں بتائیں گے انشاءاللہ دل سے بولو انشاءاللہ اللہ وبراللہ اسلام کی باتیں بتائیں نہ ہم نے کہ یوٹیوب پر لوڈ ہو گئی تھی کرناٹک کی لڑکی نے کہا جب اس تقریر کو اس نے سنا تو اس نے اسلام قبول کر لیا باپ رے باپ یہ کونسا مذہب ہے باپ جہاں آسانی آئے ہم نے تو نمازوں اور حج اور زکاة تک اسلام کو باندھ رکھا اسلام کلچر کا نام ہے اسلام تہذیب کا نام ہے اسلام مارکٹ میں ہے اسلام منڈی میں ہے اٹھے ہوئے ترازو پر اسلام ہے سمجھے میری بات کو وہ بیڈ سے لے کر کے گھرانگن سے لے کر کے تمہاری بازاروں کی گلی کچھے تک اسلام ہے اسلام ہر جگہ موجود ہے باتیں دعائیں گے یاد رہیں گے تو بڑی بات ہے ورنہ اللہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت دے آمین کہتے ہیں عبد الرحمن فروق کہتے ہیں کہ میں نے کہا میری بیوی یہ جو امانت ہے سمال کر رکھنا اور یہ بھی امانت سمال کر رکھنا کہتے ہیں میں چلا گیا مدینہ شریف سے ایک دو سال کہکے نکلا تھا لیکن بائی سال کے بعد واپس ہو کتنے آواز سب کی آنی چلیے زور سے بولے کتنے سال جن کی بات ہو رہی ان کا نام کیا تھا دس پرسن بچوں کو نہیں معلوم پھر سے بولے عبد الرحمن فروق کہتے ہیں بائی سال کے بعد مدینہ میں آیا حضور کے شہر میں آیا زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی ہیں جس عدب سے چلتی ہیں آندھیا مدینہ کہتے ہیں مدینہ میں آیا نا بائی سال کے بعد سوچا کی اپنی بیوی کے پاس کیا جاؤں پہلے حضور سے ملاقات بولے پہلے حضور سے مل لوں کہتے ہیں حضور کے دربار میں آیا حضور کی مداشری پر قریب آیا کہتے ہیں بہت رویا قبر مصطفیٰ کی مٹی اٹھا اٹھا کے چونتا رہا حضور کے روزے پہ آنسو بہا درود پڑھتا رہا سرکار بائیس سال کے بعد آپ کے دربار کو دیکھا بائیس سال پچھڑ گیا سرکار آپ سے میں اپنے کاروبار کی جو رولنگ ہوتی ہے اس میں پھنستا چلا گیا اتنے دونہ آپ سے دور رہا حضور بہت یاد آئی آپ کی بڑا تڑپہ حضور آتوں کو یاد کر کے اللہ و اکبر خدا کی قسم اگر کوئی تڑپے تو خبر مدینے والے کو ہو جاتی ہے میں بتا دوں آپ سے میری خبوزات بھائی ہے وہ نیوی میں سربیس کرتا ہے بلکل غیر عالی میں غیر عالی میں نیوی میں سربیس کرتا ہے میرے عشداروں میں سب سے بہتر مجھے ہی نیوی میں سربیس کرتا ہے اور آپ جانتے ہو یہ شراب و کباب کی دنیا ہے لیکن کیسا بچہ ہے خدا کی قسم وہ مائب کو سامنے رکھ کے نماز پڑھتا ہے اللہ و اکبر مجھے ایک سامنے ملے ابھی دو دن پہلے تو وہ بڑے ہی قاتل تھے میں نے ان سے پوچھا تھا بولے اب تو قرآن پڑھتا ہوں اب اسلام سمجھ میں آگیا توبہ کرتا ہوں میں بتا دوں آپ سے مجھے پرسوں ملے میں نے کہا روزانہ کتنے پارے پڑھتے ہو تو بولے روزانہ اب ایک قرآن شریف پڑھتا ہوں قرآن کی ظرفوں کا قیدی ہوگئے بات کیا ہے ہم نے اسلام کو سمجھنے کی کوششت نہیں کی فورمنٹی ادا کی بے غیرت ہوگئے بے زمین ہوگئے وہ جو نیوی میں میرا بھائی ہے نہ پوکوزاد بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ڈوٹی کرتا ہوں نا تو رات میں جو نیوی کی ٹیریس ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وہ تو بیندے پک ہے اس ٹیریس پر میں اپنی ڈوٹی کے خطنے کے ہونے بعد بارہ بجے رات میں میں تہل تہل کے درود پڑھ رہا تھا بلے جہاں شراب پانی کے طریقے سے پیتے ہیں ساری برائیاں ہوتی ہیں نیوی پورا عملہ پورا گروپ رات دن ایاشی میں دوبا رہتا ہے وہاں پر بولے میں ٹیریس پر رات کے دو بجے میری نیوی کا آفیسر آیا ہے اس نے کہا کہ شعب کیا بات بات بولے کیا کر رہے ہو تو میں چپ ہو گیا بولے زور سے بولو کیا کر رہے ہو اس نے کہا کہ میں اپنے نبی کو یاد کر رہا ہوں بولے نبی کو یاد کر رہے ہو بولے ہاں بولے وہ کون نبی بولے مدینے والے یہ کہہ کے رونے لگا اس آفیسر نے کہا کئی دن سے میری نظر تم پر دی تم شراب نہیں پی دے کہا اللہ کا شکر ہے میں حضور کی محبت کا جام پیچھ گا ہوں بولے زمان پر تم شراب بولے نانا یہ زمان حضور کے درود پڑھنے کے لیے وہ شعب جب مجھے میرے گھر پہ بتا رہا تھا بڑا عاصب بھائی وہ آفیسر میرے پیروں پہ گر پڑا کہا کسی سے بتانا نہیں میں اس وقت صبح کے دو بجے صبح کے رات کے آخری حصے میں اس نے کہا یار مجھے بھی یہی کلمہ سکھا دی میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتا بولے یار جب تم رات کے آخری پہر میں اس نیوی کی ٹیریز پر تم درود پڑھتے ہو تو میرا دل مچننے لگتا ہے میں سوچتا ہوں کہ جس کے نام میں اتنی تاثیر ہے اس کی ذات میں کتنی تاثیر ہے یار اس کا نام تبلیغ کا کام کر رہا ہے آج اس کی امت ایسی میں سو رہی ہو ایسے ہر شان سے لگ رہا ہے کہ جنت یہی خود بنوائے گی اسی میں رہے گی خود ساختہ جنت بس وظیفے چلے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ دشواری ہے بڑی دشواری ہے ممبر سے بولنا ہوں رمضان کے مہینے میں بڑی دشواری اسلام کیا ہے عبد الرحمن فروق کہتے ہیں میں واپس آیا حضور کی روزے پر بڑا لپٹ کے رویا بہت روتا رہا کہتے ہیں اچانک میرے کان میں حضور کی حدیث شریف کی آواز آئی میں کھڑا ہوں کہتے ہیں میں باب فاطمہ سے باہر نکلا باب النساء کے قریب آیا باب جبرل کے قریب آیا اور کہتے ہیں میں اصحاب سفہ کے چبوترے سے ہو کر کے حضور کی مسجد میں گیا تو کیا دیکھا پوری مسجد حضور کے عاشقوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی محبت سے بولے نیکی کا معاملہ ہے زور سے بولے اور پھر رمضان میں اسکیم نکلی ہے محبت سے بولے سبان اللہ اللہ بولے پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی کہتے ہیں میں نے کہا اتنے لوگ کیوں کھڑے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہا جب میں نے غور سے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا حضور کے ممبر پر ایک عاشق بیس سال کا ایک نوجوان ابھی اس کے موش اور داڑی کے بال بھی نہیں آئے سر پر حضور کی محبت کا امامہ لے پیٹھے ہوئے اس کا جسم جبہ مصطفیٰ کی برکتوں کی کرنوں کو سمیٹھے ہوئے حضور کے ممبر پر حضور کا عاشق حضور کے شہر میں حضور کے روزے کے قریب حضور کے عاشقوں کے سامنے حضور کی باتیں کر رہا ہے بولے اس کی باتوں کو سن کے لوگ طلب رہے تھے طلب رہے تھے عجیب سی قیفیت کی احوال کا عالم تھا کوئی جذبی قیفیت میں جاتا کسی پر بے خودی غالی بات کوئی ہائے محمدہ یا محمدہ کے نعرے لگاتا حضور کی تقریر سن کے عجیب و غریب ایک قیفیت پیدا ہوتی لوگ کہتے واہ واہ زاکر واہ آج جب تیری زبان سے حضور کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں تو سیدیک و عمر کی زبان سے حضور کی باتیں کتنی اچھی لگتی ہیں عثمان علی کیسا بولتے رہے ہوں گے واہ یا محمدہ یا محمدہ کے نعرے لگتے عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں اس نے تقریر ختم کی جب تقریر ختم کی تو کہتے ہیں لوگ ٹوٹ پڑے کوئی اس کے پاؤں کو چمتا کوئی اس کی امامے کی پیچ کو چمتا عبد الرحمن نے کہا میں نے سوچا میں اس محدث سے بعد نہیں دوں گا پہلے گھر کی خبر لوں بائیس سال کے بعد آیا بھولی بسری گلی سے گزرا اور جیسے ہی کچھ کچھ یاد آتا رہا میں آگے بڑھتا رہا اچانک ایک دروازے پر پہنچ گیا میرے وجدان نے بتایا کہ یہی گھر تیرا ہے کہتے ہیں میں نے دروازے پر دستک دی میں نے کہا اندر کون ہے اندر سے کا عورت نکل کے آئی اس کے بال سف سفید ہو گئے اس نے مجھے دیکھا کہا آپ کون میں نے کہا آپ کون اس نے کہا دروازے پر آپ نے دستک دی یہ آپ کون تو میں نے کہا میرا نام عبد الرحمن یاد ہے عبد الرحمن حروف ہے اور تم کون اس نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں میں آپ کی بیوی ہوں اتنا سنا تو افظاہر سی بات ہے محبت کی دو عظیم روحیں کٹھا ہو رہی ہیں بیوی نے دیکھا میرا سوحاق سلامت ہے فورا اپنے شور کے پیروں پکن پڑی اللہ اکبر دوپٹے سے اپنے شور کی آنکھوں سے نکلنے والی تھکاوٹ کے جراسیم کو باہر کرنے لگی رونے لگی پروفیسر وسیم بریلوی نے ایک شیر کہا تھا اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سریقہ مند شاخوں کا لچک جائے عورت اپنے شور سے لپن گئی محبت سے پیش آئی اپنے گھر کے اندر لے گئی وضو کے لیے پانی لائیا شور وضو عبد الرحمان فررخ وضو کر رہے تھے بیوی نے دستر خان بچھایا روٹیا پکائی اپنے شوہر کے سامنے رکھی عبد الرحمان فررخ جیسے نوالہ توڑ کے کھا رہے تھے کھاتے کھاتے بولے میری بیگم بولے قریب آؤ بولے کیا بات ہے کہاں بائیس سال کے بعد آیا ہوں تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی وہ کیا ہوئی بولے وہ کیا ہوئی تو بیوی نے کہا کہاں کی پہلے آپ کھانا تو کھالے اس کی بات بتاؤں گی عبد الرحمان کہتے ہیں میں کھانا کھانے لگا پھر میرے شوہر نے کہا اے میری بیوی یہ بتا تیس ہزار روپے تجھے میں نے دیئے تھے گھر تو وہی سے یہ ہے یہ پرانا تھا بنا بھی نہیں یہ بتا کہ وہ پیسے کہاں تو بیوی نے کہا ایسا ہے کہ آپ سکون سے کھانا کھا لیجیے پائی پائی کا حساب یہی تو کہا تھا نا بولے پائی پائی کا حساب دیتوں گی یہ کھانا کھانے لگے کھانا کھاتے کھاتے بولے اے میری بیوی پائی سال کے بعد آیا حضور کے روزے پہ تھا ایک بڑی خوشی کی خبر لائیا بولے کیا بولے میں نے دیکھا کہ حضور کی مسجد میں یعنی مسجد نوی میں ایک بیس سال کا کڑیل جوان موش اور داڑی کے بال بھی نہیں آئے حضور کا امامہ سنتی مصطفیٰ کے صرف میں جبہ مصطفیٰ کی سوگات لیے اس کا لباس یعنیور حضور کی ممبر پہ کھڑے ہو کہ حضور کی باتیں کر رہا تھا اے میری بیوی لوگ طلب رہے تھے لوگ یا محمدہ یا محمدہ کے نارے لگا رہے تھے عجیب سی احوال کی قیفیت تھی یہ کون ہے بیوی نے کہا آپ کھانا کھائیں آپ کھانا کھائیں عبد الرحمان کہتے ہیں میں اس کی بات بار بار کرنا چاہتا تھا بیوی نے کہا آپ کھانا کھائیں دروازے پہ آ گیا دیکھا تو وہی محدیس مدینہ جو حضور کے ممبر پہ تقریر کر رہے تھے میری گلی سے گزر رہے تھے میں نے کہا میری بیگم اس نے کہا کیا بات ہے جلدی باہرہ کہ نے میری بیوی آ گئی میرے سامنے دروازے پہ میں نے کہا کیا بات ہے تو میں نے کہا دیکھ وہ جس محدیس مدینہ کی میں نے تعریف کی ہے اپنی گلی سے گزر رہا کہتے کوئی اس کے امامے کو پھڑے ہوئے تھا کوئی جبے کو چھومتا کوئی اس کے پیروں کے نشان کو چھومتا تھا لوگ کس قدر تازیماً تقریباً اسے لے جا رہے تھے میں نے کہا اے میری بیوی وہ شوہر کتنا خوش قسمت ہوگا جس نے اسے پیدا کیا وہ ماں کتنی خوش قسمت ہوگی جس نے اسے پالا ہے اس خاندان کو سلام جس خاندان میں یہ لادلہ پیدا ہوا ہے اس قبیل کو سلام جس قبیلے میں یہ پیدا ہوا ہے اچانک وہ محدیس مدینہ جاتے جاتے عبد الرحمن کہتے ہیں میرے دروازی پہ رک گئے وہ سارے اس کی جو متقلین تھے وہ باہر چلے گئے عبد الرحمن کہتے ہیں میں میری بیوی اور میرے سامنے وہی محدیس مدینہ کہتے ہیں میرے دل نے کہا اس کا پاؤں چھوم لو سلام کیا تو میں اس کے ہاتھوں کو چھومنا چاہتا اس نے منع کر دیا پھر وہ آگے بڑھا میری بیوی کھڑی تھی میری بیوی سے اس نے سلام کیا سلام کرنے کے بعد میری بیوی کے ہاتھوں کو چھومنا اس کے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھا اور میری بیوی کے پیچھے پیچھے عبد الرحمن فروق کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا یہ کیا بات ہے میری بیوی آگے آگے جا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے محدیس مدینہ جا رہے ہیں اس کے پیچھے عبد الرحمن فروق کہتے ہیں میں جا رہا ہوں اندر گیا دیکھا تو میری بیوی چار پائی پر بیٹھ گئی اس کے بغل میں وہ مہدیس مدینہ بیٹھ گئے اور ایک طرف میں بیٹھ گا میں نے کہا بیگم یہ کیا معاملہ ہے یہ کون ہے تو بیوی رونے لگی اس نے کہا ہے میرے مولا تیرا شکر ہے آج صداقت کے پردے کو چاک کرنے کا وقت آیا اس نے کہا میرے شوہر تم نے کیا سوال کیا کہا یہ بتا میری بیوی وہ تیرے پیٹ کی محبت کی نشانی کیا ہوئی تو بیوی رو کے بولی میرے بغل میں جو نشانی ہے وہی ہے تو ان نے مجھ سے پوچھا تھا اے میرے شوہر وہ تیس ہزار روپے کیا ہوئے اے میرے شوہر عبد الرحمان فروق دیکھ لے ان پیسوں کا میں نے اپنی ذات پر استعمال نہیں کیا ایک جوڑے کپڑے نہیں بنوائے ایک دپٹہ میں نے بازار سے نہیں خریدا ٹوٹی چپلیں استعمال کرتی رہی بیٹ بر کبھی کھانا نہیں کھایا لیکن سارے پیسے میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم میں اور اس کے مصطفیٰ کے اس کے قلوب تک پہنچانے میں خلچ کر دیئے اے میرے شوہر عبد الرحمان آج یہ میرا بیٹا جب حضور کی مسجد میں تقریر کرتا ہے تو اس کی تقریر کو سننے کے لیے کاہرہ استمبول تک سے لوگ چلے آتے ہیں اس کی تقریر کو سننے کے لیے مصرہ اور ترکی سے لوگ چلے آتے ہیں اس کی تقریر کو سننے کے لیے شیراز ایران سے لوگ چلے آتے ہیں اس کی تقریر کو سننے کے لیے انقرہ کردستان سے لوگ چلے آتے ہیں اور نعرہ لگاتے واپس جاتے ہیں واہ مدینے والو مبارک ہو حضور کی بات ہے اتنے سالوں کے بعد حضور کے غلاموں کے زبان سے جب اتنی اچھی لگتی ہیں تو پھر حضور کی زبان پر رب کی بات ہے کتنی اچھی لگتی رہی ہوگی قرآن کا فیدان جب حضور کی زبان نور سے ظاہر ہوتا رہا ہوگا تب مدینے کی فضا کیسی ہوتی ہے اے میرے شوہر دیکھ لے وہ تیری دی ہوئی نعمتوں کو سجا کر کے میں نے محدیس مدینہ شیخ ربیہ کی صورت میں تیرے سامنے لگے کھڑا کر دیا اندین انداللہ علیہ السلام بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین کون سا دین ہے یہ وہی ہے ہمارے پاس پیسے ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں برباد کر دیا قوم کو بیٹیوں کو ہم نے آوارہ کر دیا بچوں کو ہم نے آوارہ کر دیا ہمارے اندر اتنا شعور بیدار نہ رہا کہ اپنے بچوں کو دین سکھا سکے اتنا وقت ہی نہ رہا چاہے خانوں سے نکلے اور بچوں کو بتائیں میرے بچوں آخری بات کر کون تو کہہ دوں وقت ختم ایک بات کر دیں اسی ٹاپک پر گھنٹوں باتیں کر سکتے ایک بات سنیں آج جو بچوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی چمک نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے عشق مصطفیٰ کا جذبہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے موبائل کے سہارے سے یہ قوم سوتی ہے یہودیوں نے بڑی سازش کے تحر تسبیح ہٹا کر کے موبائل تھی دیں پہلے تسبیح کی دکانوں پر بھیڑ لیتی تھی اب موبائل کے دکانوں پر بھیڑ لیتی بچے آوارہ ہو گئے حضور سے دور ہو گئے رات رات پر حضور سے دور رہنے کی سزا ملی کہ آج نسلیں حضور پر دروت پڑھنے سے محروم ہو گئے پھر بڑا بننے کے چکر میں بچے حرام کھانے لگے جو آنکھیں دیں عشق مصطفیٰ کی پرک والی ان کی روشنی بجھ گئی ایک بچے کی داستان سنو کہانی ختم بات ہے پھر کبھی انشاءاللہ کسی موقع بڑھوں گے اتنی باتیں بہت ہیں سمجھیں میرے بھائیو اتنی باتیں بہت ہیں اگر ایاد رہیں تو بڑی بات آپ بھی تھک گئوں گے معافی چاہتا ہوں رمضان کے مہینے بھی تنی دیر تک بٹھا کر رہنے مناسب نہیں لیکن دعا کرو اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بچہ تھا اس کے اندر ولایت موجود رب نے اس پر بڑا کرم کیا تھا بڑی تیز نگاہ پایا جب نمازی نواز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں وہ بچہ معلوم کیا کرتا مسجد کے دروازے پر لوٹ آتا نماز پڑھنے میں جلدی نکلتا اور جلدی نکل کے چپلیں الگ لگ کرتا تھا چپلیں یوں تو یہ واقعہ شیخ نجیب قاہر سہروردی کے خلیفہ شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی بغداد ان کے خلیفہ مقدوم بہاودین شاہ زکریہ ملتانی ان کے خلیفہ شیخ رکن عالم کے نام سے منصوب ہے ان کے خلیفہ شیخ خدر الدین ان کے خلیفہ شیخ مقدوم براق لنگر چہار رحمت اللہ تعالی جن کے پاس وہ جبعہ مبارکہ موجود ہے جس جبعہ کو حضور نے عویس قرنی کو بھیجوایا دی اور کل میں نے مغرب کی نماز کے بعد اس جبعہ شریف کی زیارت دی یہ وہ جبعہ شریف ہے کہ جس جبعہ کو اللہ معبدالقادر عربلی کی قول کے مطابق تفریح الخاطر کے مطابق یہ وہی جبعہ شریف ہے جسے حضور نے عویس قرنی کو دیا تھا اور کہا تھا عویس سے کہنا میری امت کی مغفرت دعا کرے گا اللہ اللہ پوری بات بتاؤں کسی موقع پر اوہ جبعہ شریف میرے ساتھ کل بہت دیٹا بیٹا تھا جبعہ شریف کی زیارت کرتا رہا بڑا کرم ہوا حضور کا تو یہی وہ جبعہ ہے اللہ معبدالقادر فرماتے ہیں اسی جبعہ کو پہن کر کے اللہ معبدالقادر کے قول کے مطابق عویس قرنی نے دعا مانگی تھی آواز آئی عویس تُنہیں اس جبعہ کے تانے بانے اس جبعہ کے دھاگے اس کے تارو پوت کے صدقے میں اس کی خوشبوں کے تو فعل میں جس پر میرے حبیب کے پسینے کی طرف دو وسیلے بنا کے دعا مانگیے جا میں نے اپنے حبیب کی آدھی امت بخش دی آدھی امت امچھی بولیں آدھی امت میں نے بخش دی اویسے کمی فرماتے ہیں میرے مولا وہ جو آدھی بچی ہے اس کو بخش دے وہ جو آدھی بچی ہے اسے بھی بخش دے آواز آئی وہ آدھی عبدالقادر کی دعا سے بخش ہوں گا آئے آئے یہ علمہ عبدالقادر عربلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اگر آپ کو شک ہو تو بھی ان سے بات کرو ان سے بات کرو تو وہ جبہ شریف موجود ہے ہندوستان میں دعا کرو سب کو اس کی زرد کا شرف مل جائے ابھی بھی اس کے موجزے ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں ابھی بھی اس کے موجزے ظاہر ہوتے ہیں ماشاءاللہ اندین انداللہ الاسلام تو ان کے وہ خلیفہ ہیں شیخ رکن عالم کے پوتے ہیں شیخ مغدوم براک لنگر جہاں سلسلے سہرورد کے امام یہ واقعہ ان کے نام سے منصوب ہے یہ صحیح ہے لیکن میں دوسرے بذر کی بات کرتا ہوں بچہ جب مسیح سے باہر نکلتا تو نمازیوں کی چپلیں الگ الگ کرتا ادھر دو جوڑی الگ کر دیا ادھر الگ کر دیا ادھر جوتے الگ کر دیا اور کچھ چپلیں ادھر کر دی کچھ چپلیں ادھر کر دی کچھ چپلیں ادھر کر دی الگ کر دیا جب نمازی نکلتے بولے بھائی کیا بات ہے میرے جوتے ادھر تھے ادھر کیسے ہو گئے وہ بولا بھئی میری چپل ادھر تھی در کیسے ہو گئی تو کوئی کہتا یار یہ بچے جو ہے نا یہ چھوٹے سے نا یہ مسئلہ کے نمازیوں کی چپلیں دائیں بائیں کرتے رہتے ہیں کسی نے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو تو اس بچے نے مسکرا کے کہا جہنمیوں کی چپل کو جنتیوں کی چپل سے الگ کرتا ہوں جہنمیوں کی چپل کو جنتیوں کی چپل سے بولو الگ کرتا ہوں امام صاحب سے کسی نے کہا یہ بچہ بہت بلند مقام پر جائے گا بولے جائے گا لیکن اگر یہ سنبھل گیا دو جائے گا ابھی تو آزمائش کے دن شروع ہونے والے ہیں بات ہوتی رہی ہوتی رہی ایک دن امام صاحب نے کہا ایک صاحب کو اپنے مقتدی کو بولے دہا ہو بولے یہ جو بچہ چپلیں الگ کرتا ہے بلے بچہ جو چپلیں الگ کرتا ہے بولے ہاں بولے ایسا کرو نا اس کو لے کر کے اسی قصبے میں فنا صاحب ہیں بولے ہاں بولے بلے پیسے والے بولے ہاں بولے ان کی ہاں اس کی دعوت کرا دوں اس کی ہاں اس بچے کی دعوت کرا دوں بہت ٹھیک ہے دعوت کنفرم ہو گئی اس بچے کو لے کر اس کی ہاں پہنچے بولے کھائے تو مجھے بتانا نہ کھائے تو مجھے بتانا بچہ گیا دسترخان پر بیٹھ گیا بڑے آدمی کی گھر کی دعوت تھی انواع و اقسام کمتی کمتی چیزیں رکھو گئی تھی بچہ خوب کھایا کھانے کے بعد جب واپس آیا نا تو گم سم ہو گیا ایک دم خاموش ہو گیا نہ کسی کی چپل کو یہاں سے وہاں کرتا نہ کسی کی چپل کو ادھر سیدھر کرتا جو جہاں پڑی یہ پڑی نہ جنتیوں کی چپل کو جہنمیوں سے الگ کرتا نہ جہنمیوں کی چپل کو جنتیوں سے گم سم ہو گیا کسی نے امام صاحب سے کہا امام صاحب بولے کیا بات ہے بولے کیا بات ہے یہ بچہ دو دن سے بڑا خاموش ہو گیا ہے تو امام صاحب نے جملہ کہا یاد کر لو امام صاحب نے کہا میں نے اس کی پرسوں دعوت کرائی تھی کہا کس کے ہاں کہ میں نے اس کے ہاں دعوت کرائی تھی جو بیاج اور حرام کے پیسے کھاتا ہے یہ کل جب سے پرسوں سے جب سے اس کے دسترخان سے یہ کھانا کھا کے آیا ہے اللہ نے اس کی وہ روشنی چھین لی جس روشنی سے یہ پہچان لیتا تھا یہ جنتی کی چپل ہے ہم تو یہ نہیں دیکھتے زکاة کے پیسوں کو ہم کہاں ادا کرتے اگر وہی پیسے حرام کے اپنے بچوں کو کھلاتے رہیں گے تو پھر حضور پر درود پڑھنے کی للک ختم ہو گیا قرآن تو پڑھیں گے تھیل ٹھال کے لیکن اس کی روشنی ہمارے دلوں تک نہیں سمجھیں میری بات درود تو پڑھیں گے آواز نہیں آئے گی جس بار ختم ہو جائے گا دل ادھیرہ ہو جائے گا اس دل کو آپ مسلمان بنا لو بہت ساری باتیں کہنے کے لیے ہیں قرآن میں اللہ کا ذکر بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین موشی بولے سب سے بہتر دین جمال بھائی نے کہا آسی بھائی آج جیسے مجھے لے کے آئے بولے مبارک ہو میں نے کہا کیوں بولے امام حسن کی پیدائش کر دین ہے سب بولو خوش ہو جاؤ یار خوش ہو جاؤ آپ کے وہاں بیٹی بیٹے پیدا ہوتے ہیں آج حضور کے گھر میں پہلی بہار آئی بولو بولو سباب ایک دوسرے کو مبارک بات دینا انشاءاللہ آج حضور کی بیٹی مخدوم کائنات کے گھر میں پہلی بہار آئی حضور کی بیٹی مخدوم کائنات اور مولا علی کے پہلے بیٹے کے نام امامے موچی بولیں مداز شریف کہاں ہیں مدینہ شریف میں زور سے بولو کبھی جانا نا مدینہ شریف انشاءاللہ بقی شریف میں جانا بس اندر جانا دائیں طرف پلارٹ ہیں اس طرف غور سے دیکھنا ہے ایک چھوٹا سا حجرہ نظر آئے گا اس کی دیواریں گرا دی گئی ہیں اس میں چھے قبریں ہیں کتنی؟ پتہ یادہ کہیں گے چھے قبریں ہیں چھے جب غور سے دیکھئے گا تو ایک قبر سب سے الگ ہوگی وہ قبر حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی ہے اس کے تقریباً تین ہاتھ کے فاصلے پر ایک قبر ہے وہ قبر امام حسن کی ہے ان کے بغل میں ان کے بیٹے ان کے سگے بھائی امام حسین کے بیٹے امام زیند العبدین کی ان کے بغل میں ان کے سگے بیٹے امام زیند العبدین کے بیٹے امام باقر کی قبر ہے ان کے بغل میں ان کے سگے بیٹے امام جعفر سادی کی کتنے ہوئے؟ نا 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 مخدومہ کائنات ہیں پھر امام حسن ہیں ان کے بھتیجے امام زیند العبدین ہیں امام باقر ہیں امام جعفر سادی ہیں یہ پانچ یوں ہیں قبریں یوں ہیں انہی کے بغل میں ایک قبر ہے یہ حضور کے چچا جنابِ حضرتِ عباس رضی اللہ عنہ کی قبر شریف امامِ حسن یہی لیٹے ہوئے امامِ حسن آج کے دن امامِ حسن کی صورت میں پہلی بہار آئی ہے سبحان اللہ کہہ جائے محبت سے بولے ماشاءاللہ تو امامِ حسن کا آنا بھی برکت کی علامت ہے لیکن مشکلات کا سامنا بہت کیا ہے آج جو رمضان گدرا نا جو کل کی رات گدری نا آپ کو زہر دیا گیا تھا حضور کے بیٹے ہمارے بچویں پریشانی کی موز سے بچ جائیں حضور کے نواسوں نے وہ پریشانی آپ نے اوپر لے اللہ اوپر آپ کو زہر دیا گیا تھا حضور کے سگے نواسے نے کو زہر دیا گیا ان کے جسم سے عطلی مبارکہ گوشت کے ہنسے وہ کٹ 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 مطلی کی صورت میں باہر نکل لے ان کی سگی چھوٹی بہن کا نام ہے مخدومہ زینب کیا نام ہے مغرب کے بعد اندھیرے میں اپنے گھر میں آئے نا امام حسن تو رو رہے تھا بڑی پریشانی تھی بہت در تھا تو بہن نے کہا میرے بھائی کیا بات ہے بولے میری بہن زینب مجھے کسی نے زہر دے دیا ہے مجھے کسی نے زہر دے دیا ہے اس لئے میری عطلیاں باہر آ رہی ہیں میرا اب بچ پانا بڑا مشکل ہے تو مخدومہ زینب نے کہا تھا دیکھیں اسلام کسے کہتے ہیں کہا میرے بھائی بد دعا کرو اس کے لئے جس نے آپ کو زہر دیا ہے تو آپ فرماتے ہیں اچھا تم آمین کہو گی تو کہتی ہاں بھائی میں آمین کہو گی کہا اٹھاؤ اپنے دپٹے کو اپنے آچل کو اپنے ہاتھوں کو آمین کہنا میں جو کہوں گا اس پر آمین کہنا امام حسن کی بہن نے آمین کہنے کی تیاری کر لی امام حسن کی موہ سے جو گوشت کٹ کٹ کے باہر گر رہتے زہر کی وجہ سے آپ نے اسی رو میں اسی انداز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا میری بہن آمین کہنا بولے بالکل کہیں گے آپ پہنے کس تو بولے امام حسن نے کہا اے میرے مولا جس نے مجھے زہر دیا ہے میں نے بھی اسے معاف کیا تو بھی اسے معاف کر دیا امام حسن کی بہن نے کہا میرے بھائی آمین کیسے کہوں کہا میری بہن آمین کہہ دے نانا نے مجھے یہی سکھایا ہے انت دین انت اللہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انت دین اند اللہ بچیو ہی بہت ساری بات ہیں انشاءاللہ کسی موقع پر ہوں گے زیادہ وقت کیلئے مادرت چاہتا ہوں اجازت دیجئے دعا کریں اللہ ہندوستان کے اہل ہنوت کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اجازت دیجئے السلام علیکم مات کر سکتے ہیں